جہاں لڑکوں کا سنگ تہاں باجے مردنگ جہاں ورڈوں کا سنگ تہاں خرچے کا تنگ ہمارے پتہ تڑکے اٹھ کر نپٹ نہا کر پوجہ کرنے پیٹھ جاتے تھے ہم بچپن سے ہی ان کے انگلک گئے تھے ماتہ سے کےول دودھ پینے تک کا ناتہ تھا اس لئے پتہ کے ساتھ ہی ہم بھی باہر کی بیٹھک میں ہی سویا کرتے وہیں اپنے ساتھ ہی ہمیں بھی اٹھاتے اور ساتھ ہی نہلا دھلا کر پوجہ پر بٹھا لیتے ہم بھبوت کا تلک لگا دینے کے لیے ان کو دکھ کرنے لگتے تھے کچھ ہس کر کچھ زنجلہ کر اور کچھ ڈاٹ کر وہے ہمارے چوڑے لیلار میں ترپند کر دیتے تھے ہمارے لیلار میں بھبوت خوب کھلتی تھی سر میں لمبی لمبی جٹائیں تھی بھبوت رمانے سے ہم خاصے بمبولہ بن جاتے تھے پتہ جی ہمیں بڑے پیار سے بھولا نات کہہ کر پکارا کرتے تھے پر اصل میں ہمارا نام تھا تارکیشور نات ہم بھی ان کو بابو جی کہہ کر پکارا کرتے اور ماتا کو مئیہ جب بابو جی رمائن کا پاٹ کرتے تب ہم ان کی بگل میں بیٹھے بیٹھے آئینے میں اپنا موہ نہارا کرتے تھے جب وہے ہماری اور دیکھتے تب ہم کچھ لجا کر اور مسکرا کر آئینہ نیچے رکھ دیتے تھے وہے بھی مسکرا پڑتے تھے پوجہ پاٹ کر چکنے کے بعد وہے رام رام لکھنے لگتے اپنی ایک رام نامہ بہی پر ہجار رام نام لکھ کر وہے اسے پاٹ کرنے کی پوتھی کے ساتھ باندھ کر رکھ دیتے پھر پانچ سو بار کاغچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر رام نام لکھ کر آٹے کی گولیوں میں لپیٹھتے اور ان گولیوں کو لے کر گنگا جی کی آر چل پڑتے تھے اس سمیں بھی ہم ان کے کندھے پر بھراجمان رہتے تھے جب وہے گنگا میں ایک ایک آٹے کی گولیاں فیک کر مچھلیوں کو کھلانے لگتے تب بھی ہم ان کے کندھے پر ہی بیٹھے بیٹھے ہسا کرتے تھے جب وہے مچھلیوں کو چارہ دے کر گھر کی اور لوٹنے لگتے تب بیچ راستے میں جھکے ہوئے پیڑوں کی ڈالیوں پر ہمیں بٹھا کر جھولا جھولاتے تھے کبھی کبھی بابو جی ہم سے کستی بھی لڑتے وہے سیتھیل ہو کر ہمارے بل کو بڑھاوا دیتے اور ہم ان کو پچھار دیتے تھے یہے اتان پڑ جاتے اور ہم ان کی چھاتی پر جڑ جاتے تھے جب ہم ان کی لمبی موچھیں اکھارنے لگتے تب وہے ہستے ہستے ہمارے ہاتھوں کو موچھوں سے چھڑا کر انہیں چوم لیتے تھے پھر ہم پھر جب ہم سے کھٹا اور میٹھا چومہ مانگتے تب ہم باری باری کر اپنا بایاں اور داہینہ گال ان کے موہ کی اور فیر دیتے تھے بائیں کا کھٹا چومہ لے کر جب وہے دائینے کا میٹھا چومہ لینے لگتے تب اس کی داڑی یا موچ ہمارے کومل گاڑوں پر گڑا دیتے تھے ہم چھنجلا کر پھر ان کی موچھیں نوچنے لگ جاتے تھے اس پر وہے بناوٹی رونا رونے لگتے اور ہم الگ کھڑے کھڑے کھل کھلا کر ہسنے لگ جاتے تھے ان کے ساتھ ہنستے ہنستے جب ہم گھر آتے تب ان کے ساتھ ہی ہم بھی چوکے پر کھانے بیٹھتے وہے ہمیں اپنے ہاتھ سے فول کے ایک کٹورے میں گورس اور بھات سان کر کھلاتے تھے جب ہم کھا کر افر جاتے تب مییاں تھوڑا اور کھلانے کے لیے ہٹ کرتی تھی وہے بابو جی سے کہنے لگتی آپ تو چار چار دانے کے کور بچے کے موہ میں دیتے جاتے ہیں اسے وہے تھوڑا کھانے پر بھی سمجھ لیتا ہے کہ ہم بہت کھا گئے آپ کھلانے کا ٹھنگ نہیں جانتے ہیں اور بچے کو بھر موہ کور کھلانا چاہیے جب کھائے گا بڑے بڑے کور تو پائے گا دنیا میں ٹھوڑ دیکھیں میں کھلاتی ہوں مردوے کیا جانے کی بچوں کو کیسے کھلانا چاہیے اور مہتاری کے ہاتھوں سے کھانے پر بچوں کا پیٹ بھی بھرتا ہے یہ کہہ کر وہ تھالی میں دہی بھات سانتی اور الگ الگ دوتا مینہ کبودہ اور ہانس مور آدھی کے بناوٹی نام سے کور بنا کر یہ کہتے ہوئے کھلاتی جاتی کہ جلدی کھالو نہیں تو اڑ جائیں گے پر ہمیں انہیں اتنی جلدی اڑا جاتے تھے کہ اڑنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا جب ہم سب بناوٹی چڑیوں کو چٹ کر جاتے تھے تب بابو جی کہنے لگ دے اچھا اب تم راجہ ہو جاؤ کھیلو بس ہم اٹھ کر اچھلنے کدنے لگتے تھے پھر رسی میں بندہ ہوا کات کا گھوڑا لے کر ننگ دھڑنگ باہر گلی میں نکل جاتے تھے جب کبھی مئیہ ہمیں اچانک پکڑ پاتی تب ہمارے لاک چھٹ پٹانے پر بھی ایک چلو کڑوہ تیل ہمارے سیر میں ڈال دیتی تھی ہم رونے لگتے اور بابو جی اس پر بگڑ کھڑے ہوتے پر وہے ہمارے سیر میں تیل بوت کر ہمیں اوبٹ کر ہی چھوڑتی تھی پھر ہماری نابی اور لیلال میں کاجل کی بندی لگا کر چوٹی گوٹ تھی اور اس میں فولدہ لٹو بان کر رنگین کرتا ٹوپی پہنا دیتی تھی ہم خاص ایک نیہ بن کر بابو جی کی گود میں سیسکتے سیسکتے باہر آ جاتے تھے باہر آتے ہی ہماری بات جہنے والے لڑکوں کا جھن مل جاتا تھا ہم ان کھیل کے ساتھیوں کو دیکھتے ہی سیسکنا بھول کر بابو جی کی گود سے ادھار پڑھتے اور اپنے ہمجھولیوں کے دل میں مل کر تماثے کرنے لگ جاتے تھے تماثے بھی ایسے ویسے نہیں ترہ ترہ کے ناٹک چبوترے کا ایک کونہ ہی ناٹک گھر بنتا تھا بابو جی جس چھوٹی چوکی پر بیٹھ کر نہاتے تھے وہی رنگ منج بنتی اسی پر سرکنڈے کے کھمپوں پر کاغج کا چندوہ تان کر مٹھائیوں کی دکان لگائی جاتے تھے اس میں چلم کے کھونچے پر کپڑے کے تھالوں میں ڈھیلے کے لڑڈو پتوں کی پوری کچوڑیاں گیلی مٹی کی جلیبیاں فوٹے گھڑوں کے ٹکڑوں کے بطا سے آدھی مٹھائیاں سجائی جاتی ٹھیکروں کے بٹھکھرے اور جستے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے پیسے بنتے ہمیں لوگ خریدار اور ہمیں لوگ دکاندار کھرید لیتے تھے تھوڑی دیر میں مٹھائی کی دکان بڑھا کر ہم گھروندہ بناتے تھے دھول کی میر دیوار بنتی اور تینکوں کا چھپر داتون کے کھمبے دیا سلائی کی پیٹیوں کے کیوار گھڑے کے موہڑ کی چولا چکی دیے کی کڑھائی اور بابو جی پوجا والی آجمنی کلچھی بنتی تھی پانی کے گھی دھول کے پیسان اور بابو کی چنی سے ہم لوگ جونار تیار کرتے تھے ہمیں لوگ جونار کرتے اور ہمیں لوگوں کی جونار بیٹھتی تھی جب پنگت بیٹھ پاتی تب بابو جی دھیرے سے آ کر پانت کے انت میں جیمنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے ان کو بیٹھتے دیکھتے ہی ہم لوگ ہنس کر اور گھروندہ بگاڑ کر بھاگ جاتے تھے وہے بھی ہستے ہستے لوٹ پوٹ ہو جاتے اور کہنے لگتے پھر کب بھوج ہوگا بھولانات کبھی کبھی ہم لوگ بارات کا جلوس نکالتے تھے کنستر کا تنبورہ بستہ امولے کو گھس کر سہنائی بجائی جاتی ٹوٹے چوہی دانے کی پالگی بنتے ہم سمدھی بن کر بکڑے پر چڑھ لیتے اور چبوترے کے ایک کونے سے چل کر بارات دوسرے کونے میں جا کر دروازے لگتی تھی وہاں کٹ کی پٹریوں سے گھرے گوبت سے لپے آم اور کیلے کی تہنیوں سے سجائے ہوئے چھوٹے آنگن میں کلہیے کا کلسہ رکھا رہتا تھا وہی پہنچ کر بارات پھر لوٹ آتی تھی لوٹنے کے سمیں کھٹولے پر لال اوہار ڈال کر اس میں دلہن کو چڑھا دیا جاتا تھا لوٹ آنے پر بابو جی جو ہی اوہار اگھار کر دلہن کا مکھ نہارنے لگتے تیو ہی ہم لوگ ہس کر بھاگ جاتے تھوڑی دیر بعد پھر لڑکوں کی منڈلی جھوٹ جاتی تھی اکٹھا ہوتے ہی رائے جمتی کی کھیتی کی جائے بس چبوترے کے چھوڑ پر گھرنے گڑ جاتی اور اس کے نیچے کی گلی کھوان بن جاتی تھی مونچ کی بٹی ہوئی پتلی رسی میں ایک چکڑ باندھ گرادی کر چڑھا کر لٹکا دیا جاتا تھا اور دو لڑکے بیل بن کر موٹ کھیچنے لگ جاتے چبوترہ کھیت بنتا کنکڑویج اور ٹھیلا حل جوا تھا بڑی محنت سے کھیت جوتے بوئے اور پٹائے جاتے فصل تیار ہوتے دیر نہ لگتی اور ہم ہاتھوں ہاتھ فصل کٹ لیتے تھے کٹتے سمیں گاتے تھے اونچ نیچ میں بھئی کیاری جو جیسو بھئی ہماری فصل کو ایک جگہ رکھ کر اسے پیروں سے رون دھالتے تھے کسوروں کی سوپ بنا کر کے اوساتے اور مٹی کے دیئے کے تراجو پہ تل کا راسی تیار کر دیتے تھے اسی بیچ بابو جی آ کر پوچھ بیٹھتے تھے اس سال کی کھیتی کیسی رہی بھولانات بس پھر کیا ہم لوگ جو کٹیوں کھیت کھلیان چھوڑ کر ہنستے ہوئے بھاگ جاتے تھے کیسی موج کی کھیتی تھی ایسے ایسے ناٹک ہم لوگ برابر کھیلا کرتے تھے بٹو ہی بھی کچھ دیر ٹھٹھک کر ہم لوگوں کے تماثے دیکھ لیا کرتے تھے جب کبھی ہم لوگ ددری کے میلے میں جانے والے آدمیوں کا جھن دیکھ پاتے تب کچھ کچھ کر چلانے لگتے تھے چلو بھائیوں ددری ستو پسان کی موٹری اگر کسی دھلے کے آگے آگے جاتی ہوئی اوہار دار پال کی دیکھ پاتے تب خوب جوڑ جوڑ سے چلانے لگتے تھے رہری میں رہری پران رہری ڈولک کے کنیا ہمارے مہری اسی پر ایک بار بوڑھے ورنے ہم لوگوں کو بڑی دور تر خدیڑ کر ڈھیلوں سے مارا تھا اس خسوٹ خبیس کی صورت آز تک ہمیں یاد ہے ناجانے کی صور نے ویسا جمائی ڈھونڈ نکالا تھا ویسا گھوڑا موہا آدمی ہم نے کبھی نہیں دیکھا آم کی فصل میں کبھی کبھی خوب آندھی آتی ہے آندھی کے کچھ دور نکل جانے پر ہم لوگ باگ کی اور دور پڑتے تھے وہاں چن چن کر دھلے دھلے گوپی آم چباتے تھے ایک دن کی بات ہے آندھی آئی اور پٹ پڑ گئی آکاس کالے بادلوں سے ڈھک گیا میک گرجنے لگے بجلی کوندھنے اور ٹھنڈی ہوا سن سنانے لگی پیڑ جھومنے اور جمین چھومنے لگے ہم لوگ چلا اٹھے ایک پیسہ کی لائی باجار میں چھترائی برکہ ادھرے بلائی لیکن برکہ نہ رکی اور بھی مسلادھار پانی ہونے لگا ہم لوگ پیڑوں کی جڑ سے دھڑ سے سٹ گئے جیسے کتے کے کاننے اٹھائی چپک جاتی ہے مگر برکہ جمین نہیں تھم گئی برکہ بند ہوتے ہی باغ میں بہت سے بچھو نظر آئے ہم لوگ ڈر کر بھاگ چلے ہم لوگوں میں بیجو بڑا ڈھیٹ تھا سنیوں کی بات بیچ میں موسن تیواری مل گئے بیچارے بوڑے آدمی کو سوزتا کم تھا بیجو ان کو چڑھا کر بولا بڑھوا بے ایمان مانگے کریلا کا چوکھا ہم لوگوں نے بھی بیجو کے سور ملا کر کے یہی چلانا شروع کیا موسن تیواری نے بے تہاشا کھدیڑا ہم لوگ تو بس اپنے اپنے گھر کی اور آنڈھی ہو چلے جب ہم لوگ نہ مل سکے تب ستیواری جی سیدھے پاٹ شالہ میں گئے وہاں سے ہم کو اور بیجو کو پکڑ کر لانے کے لئے چار لڑکی گرفتاری وارنٹ لے کر چھوٹے ادھر جو ہی ہم لوگ گھر پہنچے تو ہی گروہ جی کے سپاہی ہم پر ٹوٹ پڑے بیجو تو نو دو گیارہ ہو گیا ہم پکڑے گئے پھر تو گروہ جی نے ہماری خوب خبر لی بابو جی نے یہاں ہائے سنا وہاں دوڑے وے پاٹ شالہ میں آئے گوجھ میں اٹھا کر ہمیں پچکارنے اور فسلانے لگے پر ہم دولارنے سے چپ ہونے والے لڑکے نہیں تھے روتے روتے ان کا کندھا آنسوں سے تر کر دیا وہاں گروہ جی کی چیروری کر کے ہمیں گھر لے چلے راستے میں پھر ہمارے ساتھی لڑکوں کا جھنڈ ملا وہ جوڑ سے ناشتے اور گاتے تھے مائی پکائی گھر پوہ ہم کھائی پوہ نہ کھیلب جوا پھر کیا تھا ہمارا رونا دھونا بھول گیا ہم ہٹ کر کے بابو جی کی گوجھ سے اتر پڑے اور لڑکوں کی منڈلی میں مل کر لگے وہی تانسور علاپنے تب تک سب لڑکے سامنے والے مکہی کے کھیت میں دوڑ پڑے اس میں چیڑیوں کا جھنڈ چر رہا تھا وہ دوڑ دوڑ کر انہیں پکڑنے لگے پر ایک بھی ہاتھ نہ آئی ہم کھیت سے ارگی کھڑے ہو کر گا رہے تھے رام جی کی چیرئی رام جی کا کھیت کھالو چیرئی بھر بھر پیٹ ہم میں کچھ دور بابو جی اور ہمارے گاؤں کے کئی آدمی کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے اور یہی کہہ کر ہستے تھے کہ چڑیا کی جان جائے لڑکوں کا کھلونا سچ مچ لڑکے اور بندر پرائی پیر نہیں سمجھتے ایک کلے پر جا کر ہم لوگ چوہوں کے بل سے پانی اُلیچنے لگے نیچے سے اوپر پانی فیکنا تھا ہم سب تھک گئے تب تک گنیش جی کے چوہے کی رکشہ کے لیے شیو کا ساپ نکل آیا روتے چلاتے ہم لوگ بے تہاشا بھاگے کوئی اوندھا گیرہ کوئی انٹا چٹ کسی کا سیر فوٹا کسی کے داں ٹوٹے سبھی گرتے پڑتے بھاگے ہماری ساری دے لولوان ہو گئی پیروں کے تلوے کانٹوں سے چھلنی ہو گئے ہم ایک سر سے دوڑے ہوئے آئے اور گھر میں خوش گئے اس سمیں بابو جی بیٹھک کے اوثارے میں بیٹھ کر ہکا گڑ گڑا رہے تھے انہوں نے ہمیں بہت پکارا پر ان کی انسونی کر کے ہم توڑتے ہوئے مئیہ کے پاس چلے گئے جا کر اسی کی گود میں شرن لی مئیہ چاول امنیا کر رہی تھی ہم اسی کے آنچل میں چھپ گئے ہمیں در سے کامتے دیکھ کر دہ جور سے رو پڑی اور سب کام چھوڑ کر بیٹھی ادھیر ہو کر ہمارے بھائی کا کارن پوچھنے لگی کبھی ہمیں انگ بھر کر دباتی اور کبھی ہمارے انگوں کو اپنے آنچل سے پہنچ کر ہمیں چوم لیتی بڑے سنکٹ میں پڑ گئی چھٹ پٹ حلدی پیس کر ہمارے گھاؤ پر تھوپی گئی گھر میں کوہرہ مچ گیا ہم کیول دھی میں سر میں سان سان کرتے ہوئے مئیہ کے آنچل میں لکے چلے جاتے تھے سارا شریر تھر تھر کامپ رہا تھا رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے ہم آنکھیں کھولنا چاہتے تھے پر وہ کھلتی نہ تھی ہمارے کھاپتے ہوئے اٹھوں کو مئیہ بار بار نیہار کر روتی اور بڑے لار سے ہمیں گلے لگا لیتی تھی اسی سمیں بابو جی دوڑے آئے آ کر جھٹ ہمیں مئیہ کے گود سے اپنی گود میں لینے لگے پر ہم نے مئیہ کے آنچل کی پریم اور شانتی کے چندوے کی چھایا نہ چھوڑی